سارا الپی اب آج کا نیا چیلنج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر چلیں آپ مجھے نام لینا ضروری ہو گیا ہے کہ مختلف نئی فکریں سامنے آئے ہیں نئی ایڈیالوجی ہیں ایک آپ کی ایڈیالوجی ہے جس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں میری کوئی نئی ایڈیالوجی نہیں ہے یہ تو سر سب بھی کلیم کرتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں میری کوئی ایڈیالوجی نہیں ہے میرے پاس ایک ایڈیا ہے میں آپ کو بتاؤنا اللہ کیا آئیتا ہے سر دیکھیں اگر آپ کہیں آپ دیکھیں اب انجینئر صاحب سے بات کریں میری کوئی ایڈیالوجی تھی ہیں اگر آپ کسی میں نے کہا سر صاحب سے بات کریں اب اس کے اندر بھی نا یوت بٹ کی ہے آپ نے جیسے یہ کر رہے ہیں نا کہ یوت کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ نئے آنے والی نسل جو ہے اچھی بات ہے اگر یہ سب کئی کہہ رہے ہیں تو اسے کہیں ہم سب بچوں سے میں کہتا ہوں قرآن پڑھو دیکھو کیا بتائی ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں تو قرآن کی آئیتیں آج پوری اترتی ہیں نبیہ السلام کی سیرہ میں یہ بات ثبوت کے ساتھ ملتی ہے تو ٹھیک ہے پھر چلیں بھائی دوئے آپ نے جو بھی نام لی میں مجھے تو کوئی فرنکل ان کی کوئی ایڈیالوجی پتا بھی نہیں ہے آپ تو بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں انجینئر صاحب کے اوپر آپ نے بڑی ویڈیوز میں جو ہے وہ کمنٹ کی ہیں بلکہ اتنا آپ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے اور آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جیمز ہیں تو پھر اگر آپ کو ان کی ایڈیالوجی نہیں پتا تو پھر ان کو جیمز کیسے قرار دے دیا آپ نے سٹوڈنٹس جو ہیں جی سکل کے انتے مرزا صاحب ڈال رہے ہیں سٹوڈنٹس کو وہ سکل ضروری ہے وہ کرٹیکل سنکنگ کی سکل ہے مجھے آپ ان کے سٹوڈنٹس سے پوچھ لیں ایڈیالوجی کیا ہے چکرتیں کہ اگر سارا کچھ مرزا صاحب کے بس میں آ جائے دنیا میں کیا ٹاپ سری فور اوپجیکٹیوز پورے کریں گے تو ایڈیالوجی پر چل جائے گی یہ کسی نے پوچھا ہی نہیں ہوئی تو میں کہہ رہا ہوں سوال صحیح والا پوچھیں تو صحیح وہ کہتے ہیں میری کوئی ایڈیالوجی نہیں ہے تو پھر وہی نہ میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا ان کی ایڈیالوجی تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتا ہوں مجھے پتا ہوں لیکن صرف دیکھیں اتنی زیادہ جو آپ ان کے فضائل اگر دنیا کا نظام تمہیں دے دیں کیا شکل نکل آئے گی دس سال میں اگر سب کچھ میرے بس میں ہو تو کیا شکل نکل آئے گی امریکہ بھی میرے بس میں ہو چائنہ بھی روس بھی انگلینڈ بھی یورپ کے بڑے بڑے عوان میرے بس میں آ جاؤں تو کیا شکل نظر آئے گی یہ ہے میری ایڈیالوجی کا لیٹمس ٹیسٹ دیکھاؤں لڑا ٹیبل پہ دنیا کا نقشہ کیا ہوگا اور ابھی کہہ نہیں اگلے سو سال کا ایڈیالوجی تو ایسے چک ہوتی تو ویسے جو جو ان کی دعوت ہے اور جو ان کا کام ہے اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اللہ رسول کا جو بھی نام لے گا میں اس کو اپریشیٹ کروں گا سر ایک بات میں پھر بتا دوں میں اس نظام کے نظام کا فوجی ہوں اور ہر فوج کے ڈپارپمنٹس ہوتے ہیں اگر وہ نظام کی درویج کر رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ کروں میں تو ان کے پیاروں کی خاک ہوں میں تو جو بھی نظام کے ساتھ کھڑا ہے اچھا ان کا ایک نیا نظریہ بھی ہے وہ اسلامیک سیکلوریزم ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ جی ہم میں اچھا میں آپ کو کیونکہ آپ نے بارکیسٹ ان کے سٹوننٹ سنیں گے ان تک بھی پچھاتے جگہ دیکھیں وہی بات ہے نا دیکھیں دینی بندہ نام بیسیکلی وہاں ویک ہو جاتا ہے he's a great man i love everyone جو کہ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں ٹھیک ہے ان تک یہ پیغام پچھا ہے اسلامیک سیکلوریزم کا نام لیتے ہیں ٹھیک ہے جو بندے کی strength ہے اس کے پر سارے انگریز قربان میری طرف سے میں لیکن لفظ درست کر دوں بس میں اس لئے کہہ رہا ہوں اسلامیک سیکلوریزم نہیں بولنا چاہ رہے وہ اصل وہ جو بولنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اسلامیک لیبریٹیری نظم یہ لفظ ہے اصل میں یہ بڑی thin line ہے سر پھر نہیں نہیں سر زمین آسمان کا فرق ہے میں بتاتا ہوں سیکلوریزم کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے اس کی بیسیس کیا ہے یہ لفظ ٹیکنیکل ورڈ ہے میں فیسیس کا کوئی لفظ ایسا نہیں بول سکتا کہ میرے اور آپ کے بیچ میں ٹارک بڑھ گئے ایسا نہیں ہوسکتا تو اس کا مطلب ہے میں اس کو اس لئے ڈسکس کر رہا ہوں کہ انگریر صاحب کو بڑا کرٹک ہے اس کے اوپر لوگ کہاں جو لوگ ان کو بول رہے ہیں نا ان کو بھی نہیں بتا نا سیکلوریزم کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سیکلوریزم کا مطلب کیا ہے اس سیکلوریزم کا مطلب ہے کہ دیندار بندہ جو ان کا مطلب ہے مذہبی بندہ وہ سٹیٹ کے افیرز میں مداخلت نہیں کرے گا دین کے نام پہ اور سٹیٹ جو ہے وہ مسجد کے مذہبی امور میں مداخلت نہیں کرے گا یہ سیکلوریزم ہوتا ہے اب اسلامی سیکلوریزم آپ سوچیں یہ لاؤز کٹھا استعمال ہی نہیں ہو سکتا بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا اس لئے نہیں کیوں جو یہ سمجھ رہے ہیں یہ کہنا ہے ہر بندے کو اپنی رائٹس ٹو لیب ہونے چاہی رائٹس ٹو ایکسپریس یہ سیکلوریزم نہیں ہے سر یہ لیبیرٹیرینزم ہے یہ پرسنل لیبیرٹی کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں ہر مسلمان اسلام کا طریقہ کار بھی ہے مولوی صاحب کو کبھی بھی مولوی صاحب کو یہ اولی ٹیکنیکالیٹی نہیں بتائی جاتی ہے اور نہ ہی ان کا شبہ ہوتا ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں یہ لفظ دروس کر لیں اسلامی سیکلوریزم نہ بولیں بہت آپ میں بتا ہوں سیکلوریزم میں بتا ہوں میں کہاں پہ پیجر فرق ہوں ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کوئی مولوی جو سیکلوریزم نہ ہو بھائے اسلامک تھیولوجی یہ جو دین پڑتے ہیں نا وہ دین سیکلور کیا ہوا انہوں نے وہ بارہ سو سال سے سیکلور کیا ہوا میں نے گنے چنے علماء دیکھئے ہیں اس وقت اور وہ گنے چنے کیوں ہونے تھے انیس سو چوبیس سے پہلے کے جتنے بھی علماء ہیں ان کا تو کام ہی نہیں تھا خلافت کی بات سسٹم کی بات کرنا وہ ٹھائی سسٹم میں وہ کیوں کہتے ہیں سسٹم لے کیا ہو یہ سو سال ہوئے ہیں اس لئے میں تین یا چار نام ملتے ہیں مدودی ہے سید کتبی آئی نا تریفی کے یا عودہ کے یہ تین چار نام کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں سو سال میں کتنے وہ نام لائیں دو نسلیں گزریں ہیں مشکل سے اور ان کے اندر بھی آدھے سے زیادہ تو غلام اور ٹٹو گزریں جو اپنے اپنے سعود فیملی کے ہیں تو اس کے ہیں اور ہمارے آجوب خان کو امیر المومین کرنے والا محمود باسی مفتی تھا نا یہ تین چار نام انہوں نے لہلائز کیا کہ ہمارے خلافت ٹوٹ گئی ہے ہمیں باقی یک جا ایک سنگل 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 کرنا دور رہی ہے ان کے ساتھ کیا ریسٹنس آئی حارب ملک کے اپنے اپنے چھوٹے غلاموں نے کہا نہیں سار ہمارے جو اولو الامر ہیں ان کے خلاف جانا خروج ہے یہ ہے وہ شکر جی اسلام کہ اس کے اوپر یہ ساتھ کے ساتھ فلسطین کی بات نہیں کر سکتے مسجد کیوں نہیں موبلائز ہو سکتی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیف افرامی سٹاف ہے یا پھر یہ نواز شریف ہے یا پھر ایمان خان ہے یہ اولو الامر ہے ان کے خلاف جانا خروج ہے ان کے خلاف کو ان کے لئے کہہ رہا ہے میں تو کہہ رہا ہے انٹر پریشر ڈالو خلاف سے ٹاپ کو ہوں میں کوئی آیا ہم خود چلتے انٹر پریشر ڈالو بھئی آدمی موبلائز کر ہم تو ڈیماؤکرسی میں رہتے ہیں ہمارے پہ تو اولو الامر والا نوکتہ لگتا بھی نہیں ہے نوکتہ تب لگتا ہے جب آمری ہے تو ڈیماؤکرسی میں کرترسائز کرنا پارٹ آف ڈیماؤکرسی ہے یہ ہم نے سائن آف کیا ہوا ہے ہمارے پولیٹیشن بھی سائن آف کرتے ہیں یہ آمریت کے اندر ہوتا ہے اور باہدہ بھئی آمریت کی بری چیز نہیں ہے اگر اسلام کے صور پر چل رہی ہے تو آمریت کے اندر آمر کے خلاف آف نہیں جا سکتے کہ وہ خروج ہے ہم تو ٹھیک ہے ہم مان لیتا ہوں ابھی تھوڑے دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ وہ خروج ہے ہم کون سے آمریت میں رہ رہے ہیں میں کوئی محمد بن سلمان کے بیعت کبکہ میں نے بیعت کیا یا ایم بی زیڈ کی میں تو پاکستانی ہوں میں تو کھلے ہاں میں کرترسائز کروں گا so it's very simple اب آئے بات مولوی صاحب کے اوپر پاکستان کے لیتا ہوں مولویوں خود کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام نہیں ہے یہ سٹیٹ کا کام ہے کہاں سے نکالتے ہیں اسلام کی شکیں نکالتے ہیں اور کیا کہتے ہیں نبی اللہ السلام نے شاہر فرمایا ہے کہ اگر تم پر نکٹا ابشی بھی حکمان بنا دی جائے تو تم اس کی اطاعت کرو ناؤزباللہ یہ آدھی حدیث سنائی بھی انہیں پوری حدیث یہ ہے اور اس کے اوپر کچھ نا اہل قسم کے نکٹو مجھے وہ حدیث بھیج بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی حدیث اتنی ہے حالانکہ یہ حدیث دو جگہ پہ دو ترک سے اور جب دو ترک سے ایک حدیث اپنی صلیت میں قوی ہو تو آپ اس حدیث کا پورا پر آیا اس کو لیتے ہوتے ہیں پوری حدیث یہ ہے کہ اگر تم پر نکٹا حبشی بھی حکمان بنا دیا جائے اور وہ تم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چل رہا ہو دب تم نے اس کے اطاعت کرنی ہے اب اسلام کا اصول بھی ہے ورنہ کوئی بھی پتا تمہیں غیر اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہو اور اکھٹھا ابشی ہو تو تم ایک اطاعت کرو گے کومن سینس اسلام کا یہ کرینا ہی نہیں یہ نہ نہج ہے نہ مزاج ہے کہ غیر اللہ کی بھی اطاعت کر آئے گا تو ہم کر لیں گے ایسا نہیں ہوگا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اوپر لے کے چل رہا ہو اب جب یہ حدیث آتی ہے تو ہر بندہ دس کالیفائی یا کالیفائی کرنے کے پرائیمیٹر پہ آج جاتا ہے مگر اگر وہ آپ آدھی دیس پڑیں گے جو کہ یہ سنا رہے ہیں پاکستان میں اور کہتے ہیں کہ ہم پہ تو جو بھی حکمران آئے گا ہم اس کے اطاعت کریں گے یہ اسلام نے سکھا ہے کہ تم پہ جو بھی قابل دو جو اس کے اطاعت کر چاہے وہ جو مرضی کرے تمہارے اسلام اسلام بہت بیسس آف غیرت کو ٹرگر کرتا ہے بیسس آف غیرت کو آپ خود سوچیں کوئی بھی کچھ بھی کر دیں میرے ساتھ اور میں اطاعت کروں گا صرف اس لئے کہ کیونکہ تو اس وقت حکمران ایسے نہیں ہوگا ٹھیک ہے عمرو خطاب نے کہا جس بندے کے ذہن میں ابھی بھی کیڑا آ رہا ہے اس کو بتا دوں عمرو خطاب نے آخری خطبہ ہے کہ اگر تمہارا امیر جو کہ میں ہوں اس وقت عمرو خطاب تھے کہ اگر میں دنیا کی طرف راقب ہوتا نظر آیا تو تم میری اطاعت کرو گے یا کوئی اور اصطر کرو گے تو صحابہ اکرام نے کہا پھر آپ کی گردن ہوگی اور ہماری تلواریں ہوں گی عمرو خطاب نے کہا میں صحیح ہاتھوں میں اسلام دیکھے جا رہا ہوں دیکھیں سلمان فارسی نے کیا کہا تو عمرو خطاب کو عمرو خطاب نے کہا سنو اور اطاعت کرو سلمان فارسی نے کہا پہلے اتصاب ہوگا عمرو خطاب نے اتصاب دیا اپنا پھر پھر سلمان فارسی نے کہا آپ سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے یہ غلامی نہیں ہے اسلام میں اسلام میں سے پالہ کی غلامی ہیں یہ کہانییں کسی اور کو سنانا اب غلط مسلمان سے پالہ پڑ گیا ہے تو سر اب ہم کیونکہ اس سے نکلتے ہیں یہ جو سیکلر ہے نا یہ خود اپنے آپ انہوں نے سیکلر کیا مدرسہ سیکلر ہے مارا آپ کسی بھی عالم کو یہاں پر بٹھائیے گا آپ پوچھئے گا کوکٹسائز کرنے والے خارجی ہو گئے جننوں کے کتے پارلیمیٹ آوز میں بھرے میں ہم نے جننوں کے کتے ان کو ان کے خلاف نہ جانے کے پر ہم جننوں کے کتے ہو جاتے like literally this is the kind of islam that they are teaching us میرے خواہد ہے یہ again ہمارا ہر ٹاپک ایسا ہے کہ اگر ہم اس کی طرف چلوڑے گا تو میں آپ کا خواہد یہ کہا کہ اسلامی سیکلرزم جس اسلام کو یہ پہلی سیکلرزم ہے اسلامی سیکلرزم بول کے آپ اصلی سلام پہ آئیں اصلی سلام میں طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنی ضروری ہے اگر ایک ناہل کی پاس پہنچ گئے تو کوئی بات نہیں politically اپنے ہاتھ میں لے لیں قابل تو کرائیں نا بچوں کو